اس بیچے ایک بڑی خبر ہے پاکستان سے جہاں پاکستانی میڈیا میں آتنگ کی حافظ سعید کو پوسٹر بوئی بنا دیا گیا ہے خبریں ہیں کہ اخبار کے ایک کیلنڈر میں حافظ سعید کی تصویر لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکی دباف کے بعد حافظ سعید کے سنگچن پر پاکستان میں پتی بند لگایا تھا اور اتا ہی نہیں اس سے جڑی سنستاؤں کو ڈونیشن دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی بات کہی تھی پھر بھی آپ دیکھیں کیسے کیلنڈر پر حافظ سعید کی تصویر شاپی گئی ہے آشیش ہر بار ہم یہی دیکھتے ہیں دباف بنانے کی کوشش شاہ امریکہ کی طرف سے ہو انتراشی سمدائی کی طرف سے ہو پاکستان کیول کاروائی کا دکھاوا کرتا اور یہ تصویر اس کا ایک اور جیتا جاگتا ثبوت ہے ملکل صورت طوی تو ہر بار صرف محض آئی واش کرنے کا آروپ لگتا ہے آپ دیکھیں ایک دن پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ اشتہار نکال کر کے تمام ایسے آتنکی سنگٹھن جو کی بینڈ آؤٹفٹس ہیں ان کی سوچی رکھی اور لوگوں سے اپیل کی کہ نہ ان کو فنڈ ریز کریں اور بلکہ ان کے جتنے بھی بنسبت موومنٹز ہو اس کی بھی جانکاری انٹیریر منسٹری کو دیں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا اس کے باوجود خود وہاں کا اخبار یہ وہاں کا اخبار ہے جس نے یہ کیلنڈر نکالا ہے سورو اور ایسے پوسٹر بوئی بنا کر کے حافظ سعید کو پیش کیا ہے جیسے کی کھلی چنوٹی اپنی سرکار کو دے رہا ہو تمامچہ اپنی سرکار کو مار رہا ہو کہ ہم تو کھل کر کے حافظ سعید کا سمرتن کریں گے سورو میں ایک چھوٹی بات آپ کو بتا دوں اسے کچھ دن پہلے حافظ سعید نے انہی پترکاروں کے ساتھ اسی طرح کے اخبار کے پترکاروں کے ساتھ آف ریکارڈ ملاقات کی تھی لنچ پہ ملاقات ہوئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگلا جنرل الیلیکشن بھی چناؤ لڑے کا اگلا جنرل الیلیکشن حافظ سعید یعنی کی جو میڈیا ہے پاکستان کا وہ بھی کھل کر کے حافظ سعید کو سپورٹ کر رہا ہو پاکستان سرکار اسے ہی کنٹین کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے یہ کیرن بہت بہت شکریہ آشیر شاہب کا